بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پوپلی ٹی وی آدم علیہ السلام کا جنت میں کتنا عرصہ کیام رہا جب آدم علیہ السلام جنت میں آباد ہوئے تو آپ اور آپ کی اہلیہ ہوا علیہ السلام وہاں ٹھہر کر وافر مقدار میں بلا روک ٹوک جنت کے پھل کھاتے جب شجر ممنوع کھا پیٹے تو آپ کو زمین پر اتار دیا گیا مگر علماء کا اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام جنت میں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے بعض حضرات نے کہا کہ دنیا کے دنوں میں سے ایک دن کا کچھ حصہ رہے مسلم شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ملوی مرفوع روایت ہے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں آدم علیہ السلام جنہ کے دن آخری وقت میں پیدا ہوئے اور یہ روایت بھی گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام جنہ کے روز پیدا ہوئے اور اسی روز جنت سے نکالے گی اگر یہ مراد لیا جائے کہ آدم علیہ السلام جس روز پیدا ہوئے اسی روز جنت سے نکالے گے اور دن کی مقدار بھی دنیا کے دنوں جیسی ہو تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دنیا کے دن کا کچھ حصہ جنت میں ٹھہرے مگر یہ بات قابل گور ہے اور اگر یہ مراد ہو کہ جس روز پیدا ہوئے اس کے علاوہ کسی اور دن جنت سے نکالے گے یا وہ چھ دن دنیا کے چھ ہزار سال کے برابر ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ جنت میں طویل عرصہ ٹھہرے رہی ابن جریف فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا جمعہ کے روز آخری گھڑی میں پیدا ہونا مشہور و معروف ہے اور ایک گھڑی تقریباً تراثی سال چار ماہ بنتی ہے اس ادوار سے روح ڈالنے سے پیشتر مٹی کی صورت میں چالیس برس پڑے رہے اور تنتالیس سال چار ماہ جنت میں ٹھہرے رہے اور بادی اظن زمین پر اتار دئیے گی عبدالرزا خشام سے وہ حسان سے وہ سوار سے اور وہ عطا بن عبی رباہ رحمت اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا گیا تو آپ کے پاؤں زمین پر اور سر آسمان میں تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کا قد مبارک کم کر کے ساٹھ ہاتھ کر دیا ابن باس رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے بھی اسی طرح مروی ہے مگر وہ محل نظر ہے کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی حدیث پہلے بزر چکی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد اکمایا کہ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کا قد ساٹھ ہاتھ تھا اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بدائش کے وقت آپ کا قد ساٹھ ہاتھ سے زیادہ لمبا نہیں تھا اور آپ کی اولاد کے قد میں مسلسل کمی ہوتی چلی جا رہی ہے ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے بہاوالہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نکل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک میرے عرش کے مقابل ایک عزت و احترام کی جگہ ہے وہاں میرا گھر تعمیر کرو اور اس کا تواف کرو جیسے فرشتے میرے عرش کا تواف کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجا جس نے آپ کو وہ جگہ دکھائی مناسق حج تعلیم فرمائی اور بتلایا کہ آپ کا ایک ایک قدم اللہ کے قرب کا باعث بنے گا ایک روایت کے مطابق آدم علیہ السلام نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں اہاں ایک بستی بن گئی آدم علیہ السلام کا دنیا میں پہلا کھانا اور لباس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مہوی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر سب سے پہلے جو کھانے کو ملا وہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس گندوں کے ساتھ دانے لائی آپ نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہی درخت ہے جس کے کھانے سے آپ کو روکا گیا تھا مگر آپ نے کھا لیا تھا آپ نے فرمایا اب اس کا کیا کروں فرمایا اسے زمین میں کاشت کر دیں آپ نے کاشت کیا تو ہر دانہ موجودہ دور کے ایک لاکھ دانوں سے زیادہ تھا اور وہ دانے ہوگے آپ نے انہیں کٹا گاہا بوسے سے دانے کو الگ کیا پھر انہیں پیسا اور گوند کر روٹی پکائی اتنی محنت اور وہ شکل کے بعد آپ نے کھانا کھایا جنت سے اترنے کے بعد آدم علیہ السلام نے بھیڑ کی اون کا لباس زیبتاً فرمایا پہلے اون کو کٹا پھر اسے کاتا آپ نے اپنے لیے ایک جبہ اور ہوا علیہ السلام کے لیے ایک کمیز اور توبتہ تیار کیا دوستو پابلر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں آپ سے ملاقات ہوگی میری اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ